اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل فائی سوور بھائی عاملہ شاہ آئی ہو کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے کہانی کا آخاز کرتے ہیں یہ ان دنوں کی کہانی ہے جب لوگوں کو قدرتی خات کی کاش کرتا گندم اور ملاوٹ سے پاک گھی اور دودھ مل جاتا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کی صحت اچھی تھی اور ان کے جذبات بھی ہر قسم کی ملاوٹ اور آلائش در پاک تھے پاکستان کی عمد دس سال ہو چکی تھی لیکن لوگ ابھی میکسی پاک اور مغربی کلجر سے ناشنا تھے اسی وجہ سے ان کے اندر غیرت اور بیغرزی کے جذبات پائے جاتے تھے میں جو کہانی آپ کو سنا رہا ہوں یہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنی تھی اور اس کی تصدیق میرے والی صاحب نے کی تھی اس لحاظ سے یہ ایک سچی کہانی ہے وہ گرمیوں کے آغاز کی ایک تپتی دوپیر تھی احمد خان نامی ایک کسان کچہری سے اپنی تاریخ بھوکت کر آ رہا تھا اس نے راستے میں سستانے اور کھانا کھانے کے لیے برگت کے ایک درخت کے نیچے گھوڑی روکی تو یہ دیکھ کر حیران دے گیا کہ ایک عورت بھی جو غالباً سفر میں تھی اسی درخت کی چھاؤں میں سستا رہی تھی اپنے لباس اور شکل و صورت سے وہ اچھے موزز خاندان کی عورت لگتی تھی اس کی عمر بھی چالیس سال کے لگ پت تھی احمد خان اس چیز پر حیران ہو رہا تھا کہ یہ عورت بھری دوپیر میں تنہا تھی رواد کے مطابق اس کے ساتھ کوئی سواری یا اس کے حمرہ کوئی نوکر بغیرہ ہونا چاہیے تھا احمد خان نے اس عورت سے خیر خیریت پوچھی تو معلوم ہوا کہ وہ واقعی کسی کھاتے پیتے گھرانے کی عورت تھی اور اس کا گاؤں احمد خان کے گاؤں سے ایک آدمی کے فاصلے پر تھا اس عورت کا نام زینب تھا اور اس کا سوسر گاؤں کا نمبردار تھا جسے احمد خان بھی اچھی طرح جانتا تھا احمد خان نے اسے کھانا پیش کیا تو اس نے دہات کی رواج کے مطابق انکار کر دیا احمد خان دیکھ رہا تھا کہ عورت خاصی تھکی ہوئی تھی اور اس کا سفر ابھی باقی تھا بہن تکلف نہ کرو احمد خان نے کہا کھانا میرے پاس بہت ہے اس عورت نے کہا کہ وہ پانی پینا چاہتی ہے احمد خان اٹھا اور نزدی کے گاؤں میں پانی لینے چلا گیا اتفاق سے اس گاؤں میں اس کی واقعیت تھی تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی اس عورت نے زینب سے اسرار کیا کہ وہ اس کے گھر چل کر آرام سے بیٹھ کر کھانا کھائے اور پھر بعد میں جب جی چاہے چلی جائے پہلا تو زینب نے انکار کیا لیکن اس عورت کے اسرار سے مجبور ہو کر وہ اس کے ساتھ چل پڑی وہ عورت احمد خان کے ایک جاننے والی کی بیوی تھی بھائی احمد خان نے بتایا کہ میری بہن بھی ساتھ ہے تو میرا خامند اس بات سے بہت ناراض ہوا اس عورت نے زینب کو بتایا احمد خان کی بہن ہماری اپنی بہن ہے اور ہمارے گھر کے ہوتے ہوئے وہ درست کے نیچے نہیں بیٹھ سکتی زینب احمد خان کے روائے سے بہت متاثر ہوئی احمد خان نے یہ بات کہہ کر اس کے دل میں گھر کر لیا تھا کہ وہ زمانہ آج کے زمانے سے بہت مختلف تھا اس زمانے میں اگر کوئی مرد کسی عورت کو بہن کہہ دیتا تو دل سے اسے بہن سمجھتا تھا اور بالکل سگی بہنوں کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا زینب نے اس عورت کو یہ بتانا ضروری نہ سمجھا کہ وہ احمد خان کی سگی بہن نہیں بلکہ ان کی ملاقات تھوڑی در پہلے ہوئی ہے دھوپ کی تپش ذرا سی کم ہوئی تو وہ اور احمد خان بہاں سے نکلے احمد خان نے اسے گھوڑی پر بٹھا لیا اور پوچھا کہ وہ اتنی سخت گرمی میں اکیلی کہاں سے آ رہی ہے کیا بتاؤں بھایا زینب نے کہا تقدیر کے چکر نے پاؤں میں چکر ڈال دیا ہے تمہارا سوسر اتنا بڑا نمبردار اور سمیدار ہے احمد خان نے کہا تمہارے گھر میں نوکر بھی ہیں اور گھوڑی بھی ہوگی سواری کے لیے گھوڑی لے آتی اور ساتھ نوکر بھی ہوتا تو وقت بار گھر پہنچ جاتی میں نے تمہیں بہن کہا ہے اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا کہ تم اکیلی سفر کرو اور وہ بھی اتنی دوپہر میں اتفاق سے اس گاؤں میں اس کی واقفیت تھی تھوڑی دے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی اس عورت نے زینب سے اسرار کیا کہ وہ اس کے گھر چل کر آرام سے بیٹھ کر کھانا کھائے اور پھر بعد میں جب جی چاہے چلی جائے پہلے تو زینب نے انکار کیا لیکن اس عورت کے اسرار سے مجبور ہو کر وہ اس کے ساتھ چل پڑی وہ عورت احمد خان کے ایک جاننے والے کی بیوی تھی احمد خان نے بتایا کہ میری بہن بھی ساتھ ہے تو میرا خامد اس سے بہت ناراض ہوا اس عورت نے زینب کو بتایا احمد خان کی بہن ہماری اپنی بہن ہے اور ہمارے گھر کے ہوتے ہوئے وہ درخت کے نیچے نہیں بیٹھ سکتی زینب احمد خان کے روئیے سے بہت متاثر ہوئی احمد خان نے یہ بات کہہ کر اس کے دل میں گھر کر لیا تھا وہ زمانہ آج کے زمانے سے بہت مختلف تھا اس زمانے میں اگر کوئی مرد کسی عورت کو بہن کہہ دیتا تو دل سے اسے بہن سمجھتا تھا اور بالکل سگی بہنوں کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا زینب نے اس عورت کو یہ بتانا ضروری نہ سمجھا کہ وہ احمد خان کی سگی بہن نہیں بلکہ ان کی ملاقات تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے دھوب کی تپش ذرا سی کم ہوئی تو وہ اور احمد خان وہاں سے نکلے احمد خان نے اسے گھوڑی پر بٹھا لیا اور اسے پوچھا کہ وہ اتنی سخت گرمی میں اکیلی کہاں سے آ رہی تھی کیا بتاؤں بھائیہ زینب نے کہا تقدیر کے چکر نے پاؤں میں چکر ڈال دیا ہے تمہارا سوسر اتنا بڑا نمبردار اور زمیدار ہے احمد خان نے کہا تمہارے گھر میں نوکر بھی ہیں اور گھوڑی بھی ہوگی سواری کے لیے گھوڑی لے آتی ہیں اور ساتھ نوکر بھی ہوتا تو وقت پر گھر پہنچ جاتی ہیں میں نے تمہیں بہن کہا ہے اس لئے مجھے اچھا نہیں لگا کہ تم اکیلی سفر کرو اور وہ بھی اتنی دوپیر میں بات ایسی ہے جو میں اپنے سوسر یا خاند کو نہیں بتا سکتی تھی زینب نے کہا اور کہہ کر خاموش ہو گئی چلو کوئی بات نہیں احمد نے کہا مجھے بتانے والی بات نہیں تو نہ بتاؤ لیکن آجدہ اس طرح گھر سے باہر نہ نکلنا یہ بات نہیں کہ اکیلے سفر کرتے ہوئے اس عورت کی آبرو کو کوئی خطرہ لاحق تھا یا چوروں ڈاکوں کا کوئی مسئلہ تھا اس زمانے میں لوگوں کی اخلاقی حالت اتنی خراب بھی نہیں ہوئی تھی بات دراصل یہ تھی کہ اچھے خاندان کے لئے اس کی کسی عورت کا تنہا باہر نکلنا اس کے لئے بڑی بیزیتی کی بات تھی اور اب یہ عورت اگر نکلی تھی تو یقیناً گھر والوں کو بتائے بغیر آئی ہوگی تم اپنے خامد اس سوسر کو کیا بتاؤگی کہ کہاں سے آ رہی ہو میں اپنے سوسرال والے کاؤں نہیں جاؤں گی زینب نے بتایا بلکہ اپنے بھائی کے گھر جاؤں گی میرا میکہ تھوڑا سا پہلے آتا ہے کل شام میرا بھتیجہ مجھے ملنے آیا تھا اور میں بھائی کے گھر چلی گئی میرے اپنے گھر والے یہی سمجھتے ہیں کہ میں بھائی کے گھر میں ہوں کل صبح بھتیجہ کو ساتھ لے کر اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی اتنی چوری چھپے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت کیا پڑی تھی احمد خان دہنا سکا اور پوچھ بیٹھا تم نے مجھے بہن کہا ہے اس لیے تم سے نہیں چھپاؤں گی زینب نے کہا خدا نے مجھے ایک ہی اولاد دی ہے اور وہ بھی بیٹی کی ذات ہے جس کی وجہ سے مجھ پر اس نازک ذمہ داری کا بوجھ آ پڑا ہے اب لڑکی جوان ہو گئی ہے اور اس کے لیے رشتے آ رہے ہیں تمہاری برادری میں اتنے اچھے رشتے ہیں احمد خان نے کہا کہ یہ کو تو میں بھی جانتا ہوں یہی تو مسئلہ ہے زینب نے کہا میں نقلتی یہ کی کہ بیٹی کو آٹھ جماعتیں پڑا بیٹھی ہوں اس کی شادی کسی انپڑ سے کر دی تو وہ ساری زندگی اپنے خامن اور سسرال والوں سے اسکول کے تانے کھاتی رہے گی سوچتی ہوں کہ ایسا لڑکا ہو جو تھوڑا بہت پڑا لکھا ہو لیکن میرا سسر نہیں مانتا اس کے ایک بھتیجے کا بیٹا باپ کی ساری جائدات کا وارث ہے اس کی پہلی بیوی مر چکی ہے اور وہ میری بیٹی سے کمیزہ کم پندرہ سال بڑا ہے اس کی بھی کوئی بات نہیں لیکن وہ بالکل انپڑ اور جنگلی ہے پہلی بیوی پر بہت ظلم کرتا تھا لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیچاری اس کے ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے مری ہے اب میرا سسر زد کرتا ہے کہ لڑکی کا رشتہ اسی کو دے گا تمہارے خامد کا کیا خیال ہے اس بیچارے کا کیا خیال ہوگا زینب نے آہ بھر کر کہا وہ تو سانس بھی اپنے باپ سے پوچھ کر لیتا ہے اور تم میں ان سے ایک تفاہ بات کر چکی ہوں زینب نے کہا لیکن سسر نے مجھے ڈاٹ کر چھپ کرا دیا وہ کہتا ہے کہ عورتوں کو اسے معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں اس کا خیال ہے کہ لڑکے کے باپ کی چھوڑی ہوئی زمین جادات پر لڑکی عیش کرے گی میرے سسر کو یہ معلوم نہیں کہ عورتوں کو ان معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں لیکن میری بیٹی بول پڑی ہے اس نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ اس آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی احمد خان زینب کا مسئلہ سمجھتا تھا ایک ایسی عورت جس نے صرف ایک بیٹی پیدا کی ہو اس کی سسرار میں اتنی حیثیت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں بات کر سکتی اگر اس کے دو چار بیٹے ہوتے تو کمیزہ کم اس کا خامد اپنی بیٹی کے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکتا تھا میری نظر میں ایک لڑکا ہے زینب نے بتایا وہ میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے میری بیٹی بھی اسے پسند کرتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے خاندان کا نہیں ہماری ذات ایک ہی ہے لیکن ہمارا خاندان دوسرا ہے وہ لڑکا مجھے مل چکا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے باباپ کو میرے گھر بیجے گا لیکن میں نے منع کر دیا ہے مجھے پتا ہے کہ اس کے ماباپ ہمارے گھر سے بیجتی کرا کے جائیں گے اب تم کہاں سے آ رہی ہو اس نے بتایا کہ دو تین میل کے فاصلے پر ایک قصبے میں ایک روحانی بزرگ بنگال سے آیا ہوا ہے جو عمل کرتا ہے تو پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں وہ اس بزرگ کی مدد سے اپنے سسر کے دل میں رحم ڈالنا چاہتی تھی آج میرا دوسرا چکر تھا زینب نے احمد خان کو بتایا اس بزرگ نے بتایا ہے کہ میری بیٹی کی اس کی پسند کے لڑکے کے ساتھ ہی شادی ہوگی احمد خان کو زینب کی بات سن کا دھچکہ سمحسوس ہوا زینب احمد خان نے اس سے کہا تم نے مجھے بھائی کہا ہے اس لئے جو بات میرے دل میں ہے وہ میں تمہیں صاف بتا دیتا ہوں مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ تم بیٹی کا رشتہ صرف اس لئے اس لئے اس لڑکے کو دینا چاہتی ہو کہ اسے تمہاری بیٹی پسند کرتی ہے میرے خیال میں تو یہ بیغیرتی ہے بھائی جی زینب نے کہا اپنی بیٹی کو دو زخمیں دھکا دینے سے تو بہتر یہ ہے کہ میں یہ بیغیرتی کر گزروں اگر اس کے دادا نے اس کی شادی اپنے اس جنگلی رشتہ دار سے کر دی تو میں بیٹی کو زہر دے دوں گی اور خود بھی زہر کھالوں گی احمد خان بھی اسی دہاتی معاشرے کا فرد تھا اسے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اس بات کو پسند کرے کہ لڑکی کی مرضی کا رشتہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اس زمانے میں تو اگر باپ بھائی یا دادا کو معلوم ہو جاتا کہ ان کی لڑکی اپنے مگہ تر کو پسند کرتی ہے تو اچھے خاصے رشتے کو بھی نامنظور کر دیتے تھے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب شادی شدہ لڑکیوں کی طرف سے بھی خامند کی پسند دیدگی کو بھی مایوک سمجھا جاتا تھا ایسی باتیں کرتے کرتے ان کا راستہ کٹ گیا اور اتنی دیر میں زینب کے بھائی کا گاؤں آ گیا احمد خان نے زینب کو گھر سے باہر اتارا اور احمد خان نے اس سے بہت کہا کہ وہ اس کے بھائی کے گھر چلے لیکن احمد خان نے انکار کر دیا زینب رخصت کے وقت احمد خان نے اس سے کہا میری تمہاری خون کی رشتہ داری کوئی نہیں لیکن میں نے تمہیں دل سے اپنی بہن کہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اپنی بہن سمجھوں گا پڑی ایک دفعہ آواز دے لینا انشاءاللہ تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا ایک بات میں پھر کہوں گا آئندہ اس طرح گھر سے اکیلی نہ نکلنا اور اپنی بیٹی کی پسند کی شادی کا خیال دل سے نکال دو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری بیٹی نے وہ لڑکا قابو کیا ہے زینب نے کہا اور میں اسے فسانے کے لیے جادو کر رہی ہوں یہ بات نہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ لڑکا میرے دل کو بھی اچھا لگتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ ساری برادری میں صرف وہی میری بیٹی کے قابل ہے میں نے اپنی بیٹی سے بات کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اس کے دل کو بھی اچھا لگتا ہے بس اتنی سی بات ہے ورنہ میری بیٹی بڑی شرم اور پردے والی لڑکی ہے بھائی جی زینب نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا تم نے مجھے کہا ہے کہ میں ضرورت کے وقت آواز دوں بہن بھائیوں کو ہی پکارتی ہیں لیکن اس وقت میری ضرورت تیزی ہے کہ میں کسی کو بھی مدد کے لیے نہیں کہہ سکتی تم کہو تو میں تمہارے سسر سے بات کروں احمد خان نے کہا حالانکہ اسے یقین تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ غلطی نہ کرنا زینب نے کہا اس معاملے میں وہ کسی کی بھی بات نہیں سنے گا پھر میں ایک اور کام کروں گا احمد خان نے کہا میں اپنے پیرو موشے سے بات کرتا ہوں میں بابا جی کا خاص بال کا ہوں اور وہ مجھ پر کرم کی نظر رکھتے ہیں تمہارا سسر بھی ان کا ہی مرید ہے ان سے عرض کروں گا کہ وہ اس کو بلا کر سمجھائیں زینب نے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے چونکا رانکھوں سے لگائے بابا جی کے نام پر تو میری جان بھی صدقے اس نے عقیدت سے کہا ان سے عرض کرنا کہ میرے حق میں دعا کریں کہ میری یہ مشکل حل ہو جائے احمد خان نے اپنے جس بابا جی کا ذکر کیا تھا وہ کوئی ایسے ولی کامل تو نہیں تھے لیکن نیک بزرگ تھے اور خلق خدا کے کام آتے تھے احمد خان واقعی ان کا خاص بال کا تھا اس نے دیکل لیا تھا کہ وہ کسی دن جا کر ان کی خدمت میں زینب کا مسئلہ پیش کرے گا وہ گندم کی کٹائی کے دن تھے ان دنوں میں تو کسانوں کو کسی چیز کے لیے بھی فرصت نہیں ہوتی اس لیے احمد خان نے زینب کا مسئلہ تھوڑے دنوں کے لیے ملتوی کر دیا جب وزرگ فارق ہوا تو اسے پتہ چلا کہ بابا جی داتا صاحب کے عرص پر لاہور چلے گئے ہیں جہاں وہ کچھ دن اپنے مریدوں کے پاس ٹھیریں گے احمد خان کے بابا جی سے تعلقات ایسے تھے کہ وہ ان کے پیچھے لاہور بھی جا سکتا تھا لیکن اس نے سوچا کہ وہ عرصت سے واپس آ لیں تو اتمنان سے ان کے ساتھ بات کرے گا وہ کسانوں کے لیے بڑی مصروفیت کے دن تھے کٹائی ختم ہو چکی تھی اور فصل کھلیانوں میں پہنچ گئی تھی یہ بڑا ہی نازک وقت تھا کسانوں کو رات پر کھلیانوں میں اپنی فصل پر پہرہ دینا پڑتا تھا کیونکہ لوگ دشمنی میں کسی کو تباہ کرنے کے لیے کھلیانوں میں پڑی ہوئی فصل کو آگ لگا دیتے تھے یہ سمجھیں کہ کھلیانوں میں گندم کی فصل نہیں بلکہ کسان کی پورے سال کی کمائی ہوتی تھی ان دنوں کھلیانوں میں سوئے ہوئے کسانوں کی قتل کرنے کا رواج عام تھا لوگ اسی موقع پر اپنی دشمنیاں پوری کرتے تھے ان دنوں میں جب احمد خان کو یہ اطلاع ملی کہ زینب کی بیٹی نصرت کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے اور اس کی شادی اسی رشتہ دار سے ہو رہی ہے جس کی پہلی بیوی مر چکی ہے تو احمد خان کو حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی حیرت اس بات پر ہوئی کہ ان دنوں میں شادی کی تیاریاں کرنے یا شادی میں شریک ہونے کا وقت کسی کے پاس بھی نہیں تھا زینب کے سسرال کو بیٹی کی شادی کے لیے ابھی تھوڑا انتظار کرنا چاہیے تھا اسے افسوس اس بات پر ہوا کہ زینب بیچاری کی کوئی پیش نہ گئی اور بلاخر اس کی بیٹی اس کی مرضی کے خلاف ایک ایسے آدمی کی بیوی بن رہی ہے جیسے نہ بیٹی پسند کرتی ہے اور نہ ہی وہ زینب کو اچھا لگتا ہے احمد خان نے بتایا کہ یہ شک خود زینب کا ہم عمر تھا احمد خان کو رہ رہ کر جس چیز پر افسوس ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی اس مو بولی بہن کے کسی کام نہیں آسکا بابا جی شہر سے واپس تو آگئے تھے لیکن نسرت کے دادا نے اسے گھر سے رخصت کرنے کا انتظام کر لیا تھا احمد خان کو کبھی کبھی خیال آتا کہ وہ کسی طرح نسرت کے ہونے والے خامند کو قتل کرا دے یا پھر کچھ عرصے کے لیے قائب کرا دے تاکہ زینب اور نسرت کے کلیجے میں تھنڈک پڑے لیکن وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گیا قدرت کو یہی منظور تھا آخر مرد اور عورت کی جوڑی تو آسمانوں پر ہی بن جاتی ہے اور اس سے سلم انسان کچھ کرنا بھی چاہے تو بے بس ہوتا ہے احمد خان اس بات کے لیے اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے زینب کے وہ کام نہ آسکا وہ اتنا پریشان ہوا کہ اپنے باوہ جی کے پاس گاؤں چلا گیا اور ان سے ساری حقیقت خال بیان کر دی انہوں نے اس بات پر تو اس کی پیٹ تھپ کی کہ وہ نیک ارادے سے اپنی مو بولی بہن کے کام آ رہا ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ احمد خان کی نیک نیتی زینب کے کام ضرور آئے گی انہوں نے احمد خان سے وعدہ کر لیا کہ وہ نصرت کے لیے دعا کریں گے اور اگر ہو سکا تو اس کے لیے کوئی عملی قدم بھی اٹھائیں گے اس رات احمد خان واپس آ کر کھلیان میں لیٹ تو گیا لیکن اس کا دل بہت پریشان تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اب جبکہ نصرت کی شادی کی تاریخ بھی تے ہو گئی ہے اب بابا جی اس کی مدد کرنے کے لیے کیا ہی عملی اقتام کریں گے یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی کسی کے قدموں کی آر سنائے دی تو کچھی نیند سے اس کی آنکھ کھل گئی اسے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کوئی دشمن اس کے کھلیان میں گھس آیا ہے وہ تیزی سے اٹھا اور کلھاڑی چرپائی کے نیچے سے نکال لی تھوڑی دور اسے دو سائے نظر آئے جو پرے جا رہے تھے اس نے ان کو للکارہ اور کلھاڑی لہرہ تا ہوا ان کے پیچھے بھاگا اس کی للکار سن کر وہ دونوں جو کوئی بھی تھے رک گئے کون ہو تم اس نے پوچھا پھر خلقی سی چاند نیمیس میں دیکھا کہ اس کے سامنے ایک نوجوان لڑکی اور ایک لڑکا کھڑے تھے تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو احمد خان نے پوچھا لڑکے سے پہلے لڑکی بور پڑھی اور اس نے اپنے باپ کا نام اور دادہ کا نام اور گاؤں کا نام بھی بتا دیا زینب کی بیٹی نصرت ہو احمد خان نے پوچھا تم ماما احمد خان تو نہیں ہو نصرت بولی میری ماں نے تمہارے متعلق کچھ بتایا تھا احمد خان کو معلوم ہو گیا کہ نصرت اپنی پسند کے لڑکے کے ساتھ فرار ہو رہی تھی جس کا نام ریاض تھا اس فرار میں زینب کی مرضی اور مدد شامل تھی احمد خان نے ان دونوں کو اپنے پاس بٹھایا انہوں نے بتایا کہ ریاض نصرت کو ساتھ لے کر شہر میں اپنے ایک دوست کے پاس جا رہا تھا جہاں دونوں نے شادی کر لینی تھی تم دونوں بے وقوف کے بچے ہو احمد خان نے انہیں کہا اور تمہاری ماں کو بھی عقل نہیں کیا صبح تمہارے گھر والے تم دونوں کو غائب دیکھیں گے تو انہیں پتہ نہیں چل جائے گا کہ نصرت کو کون ساتھ لے گیا ہے احمد خان پھر نصرت سے مخاطب ہوا تم اپنے دادا کو نہیں جانتی وہ تو اس لڑکے کے گھر والوں کے لئے مصیبت کھڑی کر دے گا شہر جانے کا خیال چھوڑو پھر ہم کہاں جائیں لڑکے نے پوچھا نصرت کو میرے پاس چھوڑ دو اور اپنے گھر واپس چلے جاؤ احمد خان نے کہا میں اسے اپنے گھر میں چھپا لوں گا تم کلات کو میرے پاس آنا پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کرنا کیا ہے ریاض نے سوالیاں نظر سے نصرت کی جانب دیکھا نصرت نے اسے تسلی دے کر گاؤں واپس بھیج دیا اور خود احمد خان کے ساتھ اس کی گھر آ گئی احمد خان نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور اسے ساری بات سمجھائی اس عورت نے نصرت کو اپنے گھر رکھ لیا اگلے روز احمد خان صبح صبح اپنے بابا جی کے ڈیرے پر حاضر ہوا اور انہیں ساری رپورٹ پیش کی ان کی مسکرار سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں اس واقعے کا علم روحانی طور پر پہلے سے ہو گیا تھا بہرحال انہوں نے احمد خان کو بڑی دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھا اور اسے سمجھاتے رہے کہ اس نے نیکی کا جو راستہ اختیار کیا ہے اس پر اسے کس طرح آگے بڑھنا ہے احمد خان شام کو گھر واپس آیا رات کو ریاض بھی تھوڑی دیر کے لیے آیا اور پھر واپس جلا گیا اگلے روز نصرت کے دادا اور باپ کو پیر صاحب کی تلبیہ کا پیغام ملا وہ تو گزشتہ روز سے نصرت کی گمشدگی کی وجہ سے سخت پریشان تھے لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اسے کہاں تلاش کریں سچی بات تو یہ ہے کہ انہیں کسی پر شک بھی نہیں تھا نصرت کا دادا رہ رہ کر زینب پر ازام لگاتا تھا کہ اسی نے اپنی بیٹی کو کہیں خائب کیا ہے اب انہیں پیر صاحب کا پیغام ملا تو وہ اور پریشان ہوئے انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ انہیں کس حصلے میں طلب کیا گیا ہے وہ بابا جی کے آستانے پر پہنچے تو وہ سخت جلال کے عالم میں تھے انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں نصرت کے باپ اور دادا کو گالیاں دیں تم جیسے بیتین مریدوں کا پیر ہونا میرے لئے کسی عذاب سے کم نہیں بابا جی نے کہا یہ تم نے کیا بیتیاتی کی ہے ہمیں تو کچھ خبر نہیں حضور دادا نے کہا ہم تو خود پریشان ہیں ہماری ایک جوان لڑکی ہمیں بتانے کی کوشش نہ کرو پیر صاحب نے دھاڑ کر کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے تمہاری لڑکی کے بارے میں علم نہیں اگر میں گزشتہ رات تہجو سے پہلے گھر سے باہر نہ نکلتا تو تم ساری زندگی اپنی بیٹی کو تلاش کرتے رہتے کہاں ہیں میری بیٹی زینب نے طلب کر پوچھا پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے پیر صاحب نے اسے ڈھاڑ کر کہا بڑے شگن کرنے چلی تھی وہ تو میرا ایک جن اسے اٹھا کر کوکاف لے جا رہا تھا اس کے ایک ہاتھ میں لڑکی تھی اور دوسرا ہاتھ میں تمہارے ہی گاؤں کا ایک لڑکا تھا میں نے دونوں بچوں کو جن سے چھین لیا لڑکا تو اسی وقت اپنے گاؤں چلا گیا اور لڑکی میرے پاس ہے پیر صاحب نے اپنے ایک مرید کو اشارہ کیا اور وہ نسرت کو لے آیا نسرت گمسم اپنے مابب کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے انہیں پہ جاننے کی کوشش کر رہی ہو اتنی در میں دروازہ کھلا اور ریاض اندر داخل ہو کر پیر صاحب کے قدموں میں گر گیا انہوں نے اسے اٹھایا اور اپنے پاس بٹھا لیا یہ ہے وہ لڑکا انہوں نے کہا تمہارے گناہوں کی سزا ان معصوموں کو بھگتنی پڑ رہی ہے اب ایک بات کا خیال لکھنا یہ دونوں بچے کوکاف کی مخلوق کی نظروں میں آ گئے ہیں ان کی شادی جس کسی کے ساتھ بھی ہوگی وہ جنوں کے غزب کا نشانہ بن جائے گا یا تو ان کی آپس میں شادی کرا دو یا پھر انہیں ساری زندگی کمارا رکھنا لیکن حضور دادا نے کچھ کہنے کی کوشش کی اگر تمہاری نیت میں کھوٹ ہے بابا جی ایک بات پھر جلال میں آ کر کہنے لگے اور تم نے اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا حضور دادا بولا ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا حکم مانیں گے اور لڑکے کا باپ راضی ہوا تو ان کی شادی بھی کر دیں گے کمبختو پیر صاحب نے جلال سے لرستی ہوئی آواز میں کہا خدا کا شک ردہ کرو کہ میری نظر پڑ گئی ونہ یہ لڑکی اور یہ لڑکا اس وقت کوکاف کی کسی غار میں قید ہوتے کے بعد ان لوگوں کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے نسرت کی شادی ریاض سے کرنے کا وعدہ کر لیا پیر صاحب کی بات رد کرنے کی کسی میں بھی جرت نہیں تھی پچھ دنوں بعد ایک کامہ شادی کی دعوت لے کر احمد خان کے گھر پہنچا اس کے سارے خاندان کو شادی میں بلائے گیا تھا یہ دعوت زینب کے سسر کی طرف سے تھی احمد خان بالکل اسی طرح نسرت کی شادی میں شریک ہوا جس طرح کوئی ماما اب کی بھانجی کی شادی میں شریک ہوتا ہے اس طرح احمد خان کی وجہ سے زینب کا مسئلہ بھی حل ہوا اور اس کی بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے مطابق ہو گئی آج میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ احمد خان نے نسرت کو اپنے گھر میں چھپا کر پیر صاحب سے مشورہ کیا اس سے آگے ڈراما پیر صاحب کے دماغ کی اپنی پیداوار تھا ایک طرف تو ان کی احمد خان کے ساتھ بے تکلفی تھی دوسرے وہ سچے جن سے نسرت اور ریاض کی مدد کرنا چاہتے تھے اب آپ پوچھیں گے کہ ساری باتیں مجھے مجھ تک کس طرح پوچی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں اسی احمد خان کا بیٹا ہوں اور مجھے یہ کہانی میرے والی صاحب نے خود سنائی تھی